اسلام علیکم ویورز یہاں میں نے ون کیجی ترہیاں لے کر چھیل کر سلائس کر لیے بہت زیادہ باریک نہیں ہے درمیانی ہے اور دھو کر رکھ لیے میں نے اور یہاں ثابت گرم مسالے میں ون ٹی سپون زیرا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی لائچی ہے اور چار سے پانچ لونگیں ہیں اور سات سے آٹھ میرے پاس کالی میرچیں ہیں اور اسی کے ساتھ میرے پاس ہے نمک یہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور ہلدی ہے میرے پاس ٹرمیلٹ پاوڈر ون پورتھ ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون اور کٹیو ہی لال مرچے بھی میرے پاس ہاف ٹی سپون ہیں کیونکہ گرین چلیز بھی ہم اس میں ہیوز کریں گے چاہ میں نے دو بڑے ٹیمارٹر لارچ سائز کی یا پھر چار درمیانے سائز کے ٹیمارٹر آپ لے کر ان کو اس طرح سے کیوبز کر لیں اور چار لہسن کے جبوں کو میں نے یہاں پر کٹ کر سلائس کر لیا ہے اور ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا تھا میرے پاس جسے میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے یعنی سلانٹی شیپ میں کٹ لیا ہے یہاں پر چار عدد پیاز میں نے جو ہے وہ سلائس کر لیا ہے ہاتھوں سے ہی کٹ لیا ہے فریش مینٹ میرے پاس ہے جسے میں نے کٹ لیا ہے اور یہاں پانچ عدد میں نے حری میرچ چلی لیا ہے اور ایک حری میرچ کو میں نے یہاں پر پیسیز کر لیا ہے یہ میں بغہار میں استعمال کرنے والی ہوں اور کوکنگ آئل ڈیوز کریں گے سوفی کا میرے پاس کوکنگ آئل ہے تو آجائیے جلدی سے اب ہم اپنی ترے کی بھجیا کو یا سبزی کو بغہار دیتے ہیں میں ون فورتھ کپ کوکنگ آئل سوفی کا استعمال کر رہی ہوں اور اس میں پھر میں اپنا بغہار ڈالوں گی یعنی تمام سابک گرم مسالے تھوڑا سا فریش پودینہ کٹا ہوا اور ایک حری میرچ جو میں نے پیسیز میں کٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھئے اسے ہم جلدی سے اپنے بغہار کو آئل میں ڈالیں گے اور ان کو کریکر کریں گے جلدی سے یعنی ان کو ہم کڑکڑا لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بغہار نے کڑا کرنا شروع کر دیا اب اس میں میں کیا ڈالنے والی ہوں اب میں اس میں سب سے پہلے اپنی پیاز اور لہسن اور ادرب جو کٹی ہوئی ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے ساتے کرنے والی ہوں ساتے میرچنس لہسن اور ادرب کو میں نے باری کٹ کیا ہے یہ دیکھئے بجیا وغیرہ کو ہم بغیر پانی کے پکاتے ہیں تو کوئی ایسا ہی برطن استعمال کرنا چاہیے جس میں نیچے بجیا یا سبزی لگے نہیں اور ڈھکنا اس کا بہت اچھی طرح سے جو ہے لر اس کا اچھا ہونا چاہیے یعنی اس میں سے بھاپ نکلنی نہیں جائیے باہر تب ہی ہماری سبزی جو ہے وہ بغیر پانی کے بہت اچھی بن کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھئے ویورز ماشاء اللہ سے ہماری پیاز جو ہے وہ پنک پنک سی ہو گئی ہے تقریباً اب تو جو کہ آپ کو اس کلپ میں نظر آ رہی ہے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم اپنے ٹیمارٹر اس میں اٹ کریں گے تاکہ ٹیمارٹر بھی جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں کیونکہ کیوبز ہیں بہت زیادہ لارج سائز کیوبز نہیں ہیں سمال سائزڈ ہیں تو ٹیمارٹر کیونکہ کبھی سخت بھی ہوتے ہیں اور گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو اس لیے ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں اس وقت گلنے کے لئے اور تھوڑے دیر کے لئے میں اسے ڈھک کر بہت دھیمی آج پر چھوڑ رہی ہوں تاکہ ٹیمارٹروں کا پانی جو ہے وہ زیادہ ہوں یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے یہ کیونکہ کہ ابھی ان میں جو ہے وہ ماشاء اللہ سے نرمی آ چکی ہے اور تھوڑا سا ہمیں سے اور ساتے کر رہے ہیں تھوڑا ہائی فریم پر اور پھر میں اس میں اپنے پسے ہوئے مسالے جو ہیں گراؤنڈ سپائسز وہ ایٹ کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے جو مسالہ ہے وہ بھون چکا ہے آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو رہا ہے تو اب ہم ہلدی کو تھوڑا بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں اپنی سبزی شامل کریں گے یعنی کہ ہمیں جو اپنی ترہیاں سلائزڈ رکھی ہوئی ہیں تیار کر کے انہیں ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت اچھی طرح سے مکس 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 کر دیں گے اور پھر لیڈ کو کور کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے پچ جائیں دیکھیں ماشاء اللہ سے ہلدی کی خوشبو کو تھوڑا سا ختم کرنا پڑتا ہے لیکن اس وقت یہاں پر ہم بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ جو ایک کڑک سا ذائقہ ہمارا بنائیں یا بگھار جو ہمارا بنائیں ہلدی کے ساتھ تلیوی ہلدی کے ساتھ وہ خراب نہیں ہونا چاہئے ہم نے اپنے بگھار کو کڑک رکھنا ہے پانے ڈال کے اس وقت نرم نہیں کرنا برنا بھوچیا کا تھوڑا سا ذائقہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ترہیوں کو شامل کر دیا ہے اور میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اچھی طرح مکس کر دیا ہے کافی ہلکا تاکہ سبزی جو ہے وہ جلے نہیں اور اپنے ہی پانی میں کیونکہ اب جب ترہیاں دیکھی ماشاء اللہ سے کتنا پانی ریلیز کر دیا ہے یہ آفٹر فائیو منٹس سبزی نے اپنا پانی ریلیز کیا ہے تو اب وہ اس میں اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے اب یہ ریڈی ٹو سر ہے لیٹس سر ہر ترے کی سبزی میں نے اس کے ساتھ نمکین لسی بنائی ہے اور بگھارے ہوئے چامل ہیں ہمارے پاس اور چپاتیاں بھی ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اسی طرح سے احتمام کیا کیجئے تاکہ اچھا لگے اب میں اس پر باقی کی چار ہری میرچے اور پودینہ باقی کا بچا ہوا سپرنکل کر کے اسے تھوڑے دیر کیلئے چولہ بند کر کے ڈمپر رکھ رہی تاکہ ان چیزوں کے خوش ہوئی اس کے اندر اچھی طرح سے رچ بست جائے اور ویورز کائنڈلی یہ ریکویسٹ میں آپ لوگ سے کرنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھئے اور شیئر ضرور کیجئے اپنی فیمیلی اور فرنڈز کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری سرونگ بہت اچھی لگ رہے ہیں تریکی بجیا اور رائز بال اور یہاں ہمارے پاس چپاتیاں بھی موجود ہیں یا روکی اور یہ ہماری ہے نمکین لسی جو کہ گرمیوں کے دنوں میں بہت مسٹ ہو جاتی ہے ہمارے شہر میں امید ویورز آپ کو ہماری یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں گے اور کمیس کر کے بھی بتائیں گے اور سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اور اپنے فیمل اور فرنڈ سے بھی سبسکرائب کروائیں گے تاکہ آپ ہماری ہیلپ کر سکیں اور تاکہ میں اپنا چینل جو آگے اور اگلی ریسپی تک انتظار کیجئے انشاءاللہ ایک اور اچھی ریسپی لے کر آنگی اللہ حافظ